یہ سرویس جو ہے وہ سوڈنٹس کا ہے یہ ایک ٹریکنگ سٹیڈی ہے جو گجتہ پندرہ سال میں محیط ہے یہ سرویس اسے پہلے دوہزار تین میں ہوا پہ دوہزار آٹھ میں ہوا پہ دوہزار تیرہ اور دوہزار اٹھارہ کے اندرہ اس طرح پانچ پانچ سال کے وقتے کے بعد سوڈنٹس کو چیک کیا جاتا ہے جب ٹریکنگ سٹیڈیز ہیں اس کا طرقہ کار یہ ہوتا ہے کہ سوال نامہ ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے دریکشن کریڈیریہ ایک ہی رہتا ہے ریسپونڈنٹ چیز ہو سکتا ہے فر ایسامپل پاکستان میں میل فیمیل اسٹیڈی کوئی نا کوئی ایک سکشن ہے فر ایسامپل سسٹی اور فورٹی پرسین یا فیٹی فائی پرسین تو اس کی سیمپل کے اندر اس نیز طریقے سے خواتین اور مرد اجرات ہیں یعنی سٹوڈنٹس ہیں میل اور فیمیل اسی طریقے سے پرائیوٹ اور گورنمنٹ کے اندر جو ریشو ہوتا ہے اسی طریقے سے اس کے اندر ہے اس کے اندر آپ بھی سمجھ لیں کہ اگر ہم نے انٹی ایک کیونکہ بسکلی فرسٹریر سے لے کے پوسٹ گرائیویٹ اور پروفیشنل سوڈنٹس کا سروی ہے جو کہ گھر سے نکلے کسی نے کسی جگہ جاتے ہیں تو آپ بھی سمجھ لیں کہ اس کے اندر جو فرسٹریر ہے تو فرسٹریر کے اندر اگر ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر ایک جو ہے پری مائیڈیکل ہوتا ہے پری انجیئرنگ ہوتی ہے اسی طریقے سے اس کے آگے اگر جو ہے وہ کمپیوٹر کی کلاسز ہوتی ہیں ڈی اے ہی ہوتا ہے تو ان تمام لوگوں کو ہم نے اس کے مناسب ریشو کے مطابق تمام کی طرح دیا وایا ہے پھر اس کے نیچے میل فی میل پھر اس کے اندر جو گورنمنٹ اور پرائیویٹ کا جو ریشو ہوتا ہے اس کو اس کے مطابق لیا ہے پھر اگر ہم جیسے پروفیشنلز کہتے ہیں تو اس کے اندر ایمی بی ایس بھی آتا ہے اس کے اندر ایل بی بھی آتا ہے اس کے اندر ایم بی ای بھی آتا ہے پوسٹ ریجویٹ کی طرف اس سے اوپر بھی ایم ایسی بھی تمام لوگ آتے ہیں تو بیسک اس میں آڈینس جو ہیں وہ تمام کے تمام سٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو اس میں آپ نے لکھا کہ دو ہزار آٹھ میں جو اس کا رجحان تھا ہجاب کا نو فیصد تھا اور دو ہزار اٹھارہ میں پچیس فیصد ہو گیا جی لیکن لکھا نہیں ہے ہم نے یہ سروی جو نمبر آتے ہیں ہم تو بھی میشن کرتے ہیں ہم ہی دوسرے کچھ چیز نہیں لکھتے ہیں ٹیکنیکل ہی دیکھیں اس کو آپ اس طرح سے لیجے گا یہ ہیٹ کورز کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ گھر سے جب باہر نکلتے ہیں تو آپ سر کے اوپر کیا لیتے ہیں ہم یہ بات نہیں کر رہے ہیں کہ اس نے ابائیہ پہنتے ہیں چادر پہنتی ہیں جو بھی پہنتی ہیں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہیٹ کور کیا چیز ہے تو ہیٹ کور کے اندر زیادہ خواتین جو ہے وہ چالیس فیصدے قریب اگر ایبریج نکالیں تینوں سالوں کا دو ہزار آٹھ سے لے کے دو ہزار اٹھارہ تک تو اس کے اندر کو نظر یہ آتا ہے تقیباً پلس منسس فورٹی کا ایک ایبریج آئے گا کہ فورٹی ٹو فورٹی پرسنٹ لوگ ہمارے ہاں ہجاب پردہ پہنتے ہیں چادر اڑتے ہیں اور روپٹہ اڑتے ہیں بڑا کیونکہ یہ ہماری ثقافت ہمارا کلچر ہے اس کارف جو لیا جاتا ہے یہ ہیڈ کور جو لینے کا نجحان بڑھا ہے ٹیکنیکلی یہ جو ہے وہ تھوڑا سا ملعب جیسے آپ کہیں کہ میڈیا بڑھتا ہے چیزیں بڑھتی ہیں تو ایک طرح سے یہ عرب انسپیریشن سے اس کا تعلق ہے اور عرب انسپیریشن ملعب جو کلچر ہے کیونکہ ہمارے ہم کی طرح انٹریکشن زیادہ ہے ہم زیادہ باہر جاتے ہیں ہم فلموں کے اوپر زیادہ ان کو کھلتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہیڈ کور کا اضافہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہو گیا ہے اس میں کوئی آپ ریلیجیس کا بھی دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے زیادہ اضافہ ہوا ہے یا بس وہ عرب کلچر کی وجہ سے دیکھیں بنیادی طور پر تو آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ ریلیجن تو بسک ڈرائیور ہوتا ہے اس کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ ریلیجن ڈرائیور نہیں ہوگا لیکن اس کے علاوہ بہت سارے ریزن ہیں اس کے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ ایزی ٹو ہینڈلنگ ہے دیکھیں ہماری ثقافت اور ہمارے کلچر جس کے اندر ہم رہتے ہیں یہاں پہ چادر ہے چادر ہے یا ہمارے پاس دپٹہ ہوتا جو اور کے باہر نکلتے ہیں ہم دیکھتے ہیں عموما ہمارے ہمارے اس کلچر میں جی کاشف صاحب ہم دیکھتے ہیں ہمارے اس کلچر میں عموما جو غیر مسلم خواتین ہیں وہ بھی دپٹہ چادر وغیرہ لیتی ہیں جی 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 آپ یہ سمجھ لیں دیکھیں جو ملہا if you live in the romans do as the romans do تو یہاں پہ بھی جو نون مسلم خواتین ہیں وہ بھی اپنا آپ کو تحفظ سمجھے ایسے کیسز پتا ہے کہ جس کے اندر نون مسلم خواتین نے جوب کرنے سے انکار کر دیا کہ اگر ان سے کہا گیا کہ آپ رپٹہ باہر دیں آپ رپٹہ پہنتی ہیں وہ ہماری ثقافت کا حصہ ہے وہ ویسے ہی اڑتی ہیں ویسی رہتی ہیں چادر ویسے ہی اڑتی ہیں جیسے ہیں جہاں تک یہ اسکارف کا تعلق ہے تو اس کا ایک وجہ جیسے میں آپ سے کہا ہے کہ رپٹہ اور چادر کی ہینڈلنگ مشکل ہوتی ہے جو نا اڑنے کے اندر یہ جو ہے وہ اسکارف جو ہے زیادہ آسانی کے ساتھ پہلیے جاتا ہے چیزیں ہو جاتی ہیں دوسرا اس کے ساتھ اگر آپ چلیں تو اس کی دوسری اہمیت جو ہے وہ یہ ہے کہ ذرا سن بلوکر کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے بلاب یہ کہ اگر آپ اس کو اڑھ لیتے ہیں اور کالجیز انویسٹری میں دھوپ میں دوزر جانا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ سیفٹی ان کو فیل ہوتی ہے تیسرا یہ ہے کہ اس کے اندر ایک موڈرن لوگ نظر آتی ہے لوگ اس کو کنزرویٹیو نہیں سمجھتے ہیں بہرحال ایک انڈرلائن ڈیزائر آف سیکیورٹی تو موجود ہوتی ہے اس کے لئے جا آپ کو چیز اڑھتے ہیں تو آپ کو ایک سیکیورٹی کی فیلنگ آتی ہے اور تمام چیزیں آتی ہیں تو یہ چیزیں یہاں پہ موجود ہیں اچھا کہیں خواتین میں یا سٹوڈنٹس میں طالبات میں آپ کو یہ تحفظات بھی ان کے محسوس ہوئے کہ جس طرح سے کوئی نوٹفکیشن آتا ہے خواتین کو بچیوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہجاب پہن کے آئیں سکولز میں چادر لے کے آئیں پھر وہ نوٹفکیشن واپس ہو جاتے ہیں کوئی مذہب کی بنیاد پر کہیں کوئی تشویش محسوس ہوئی آپ کو نہیں یہ ہمارا موضوع نہیں تھا ہمارے ہم سرویے کا ذریبت ہے یہ سرویے سے پہلے ہوا ہے اور ہم نے تو اس کی ایک پاکستانی سوسائیٹی کا عقل دکھایا ہے کہ یہ ہے چاہے دیکھیں آپ اس طرح سمجھ لیں کہ اگر کوئی گورنمنٹ کی طرف سے سمجھ لیں کہ ایکشن ہوتا ہے اور ایکشن واپس لیے لیا جاتا ہے کوئی ایک لابی اس کے خلاف ہوتی ہے اور ایک لابی اس کے حق میں ہوتی ہے اس کا کوئی تعلق ہمارے معاشرے سے نہیں ہمارے معاشرے میں چیزیں جو ہیں وہ پنوان چڑھ رہی ہیں اور بہتر ہو رہی ہیں یا آپ بھی سمجھ لیں کہ اس کے مطابق کام ہو رہا ہے ایک ہے کورپیٹ کچھر تیکنیکلی آپ سمجھ لیں کہ آپ کسی کورپیٹ کچھر میں جائے تو یہ نمبر ہے اس کا بلکہ الٹ نظر آئے گا لیکن وہ سوسائیٹی کا دو پرسنٹ ہی ہے یا تین پرسنٹ ہی ہے اس کے مقابلے میں جو زیادہ بڑا کنچر ہے جو کہ اس کے اندر پڑھ رہا ہے جو کہ گورنمنٹ سٹیٹیورز میں پڑھ رہے ہیں جو باقی جگہوں میں پڑھ رہے ہیں تو وہاں پہ ہجاب موجود ہے اس کے اندر کسی کے بولنے سے اور کسی کے کہنے سے نہیں جو ہے وہ ہجاب اتر جائے گا اور نہیں کوئی ہجاب پہنا جائے گا یہ آلیڈ ہی ہمارے اپنے کلچر کے اندر شامل ہے تو اس میں کسی جسے آپ بھی کہیں کہ گورنمنٹ کی پچھ سے کوئی فرق نہیں پڑھے گا ہیڈ کور نہ لینے والے یا سر کو نہ ڈھاپنے والے صرف دو فیصد ہیں جی دیکھیں نا ہمارے ہاتھ جو ایک بظاہر لگتا ہے جو کورپریٹ کلچر ہے جس کے اندر جو ہے وہ لوگ آفیسیر میں سبازے لے کے خواتین کام کرتی ہیں اس بات کو بھی آپ سمجھ لینا چاہیے کہ جو ورکنگ وومن کا جو کانسپٹ ہے اس میں سب سے زیادہ بڑی تعداد جو ورکنگ وومن کی ہے وہ لوڑا سوش اکنومک کلاسز کے اندر ہے یہ جو گھر میں ماسیاں آتی ہیں جو کام کرتی ہیں یہ بھی تو ورکنگ وومن ہوتی ہیں ان کو ورکنگ وومن کے طور پر لیتے ہی نہیں ہے اس کے علاوہ فیکٹریز کے اندر چلے جائیں جہاں پر یہ پیکجنگ ہوگا رہا ہوتی ہے تمام کی تمام ورکنگ وومن ہوتی ہیں یہ سب کے سب کام کر رہی ہوتی ہیں وہاں پر اس کے اندر کر رہی ہوتی ہیں اس کے آگے آپ اگر سکول میں چلے جائیں تو سکول کے اندر سب سے بڑی جو ورکنگ فورس ہے وہ تمام کی تمام خواتین کی ہے اس کے اندر مرد سازہ کم ہوتے ہیں خواتین زیادہ ہوتی ہیں تو تمام ایریاز جہاں پر خواتین کام کر رہی ہیں وہ بہت ڈیفرنٹ ہے جس دنیا سے ہمیں پالا پڑتا ہے وہ بلکل الگ دنیا ہے وہ دو ڈھائی تین پرسنٹ کی دنیا ہے وہ ایک خاص قسم کے ایڈوکیشن اسٹیوٹ سے پڑھ کے آتی ہے اور اس کی کلچر کو اپناتی ہے